آج بات دیش کے سب سے بڑی خبر کی یعنی کسانوں کے دلی کھوچ کی کسانوں کے اندولن پات ٹو کا آج دوسرا دن ہے اور آج بھی ٹکراؤ کا سین سامنے آ سکتا ہے کیونکہ پنجاب سے نکلا کسانوں کا حجوم ہر حال میں ہریانہ کے راستے دلی آنا چاہتا ہے اور انہیں روکنے کے لیے پولس نے سخت انتظام کی ہے زبردست تیناتی کر رکھی ہے بڑی خبر یہ کہ پولس نے کسانوں کو پنجاب ہریانہ سیما پر ہی روک رکھا ہے اور آج پھر سے دلی کیور پڑھیں گے اب پولس انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے گی کسان پیچھے ہٹیں گے نہیں ایسے میں آج بھی کل کی طرح ہی ایک بار پھر شمبو بارڈر پر سنگرام کی تصویریں سامنے آ سکتی ہیں یہ اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے کل شمبو بارڈر پر زبردست بوال مچا تھا ڈرون سے آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ہنگامہ ہوا اور آج بھی ایسی استیتی دیکھنے کو مل سکتی ہے امبالا کے شمبو بارڈر پر کسان ابھی بھی ڈٹے ہوئے کسانوں کا کہنا ہے کہ آج ایک بار پھر دلی کی اور بڑھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کل دن بھر امبالا کے شمبو بارڈر پر زبردست ٹینشن رہی کسانوں نے دلی کوج کی شروعات کی تو پولس نے بیریکیٹ سامنے رکھ دیئے بیریکیٹ توڑنے کی کوشش کی تو پولس نے آنسو گیس کے گولے دا گئے کئی گھنٹے تک محول ایسے ہی تناو پونڈ بنا رہا باوجود اس کے کسان اپنی مانگو کو لے کر دلی پہنچنا چاہتے ہیں اور آج اسی کو لے کر یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں کسانوں کا جتھا اس وقت اسی شمبو بارڈر پر ہے جہاں کل کسان تھے اور پولس کے بیچ میں جھڑپ بھی کئی کسان جکمی ہوئے تھے کئی پولس والے گھائل ہوئے تھے اس کے بعد کسانوں نے وہاں رات گجارنے کا اور آج پھر دلی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اسی بیچ پوری رات شمبو بارڈر پر حلچل بنی رہی ایک اور کسان مستعد تھے جو پولس پوری طرح سے چوکس تھی وہاں پر دن میں آسو گیس کے گولے کی برسار ہوئی تو رات میں بھی ویسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملی دیکھیں رات میں کیسے شمبو بارڈر پر حلچل مچی ہوئی تھی اس کی تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اب ہم آپ کو سیدھا گاؤن پر لے چلیں گے گاؤن زیرو لیے چلیں گے سچن کمار شمبو بارڈر سے ہمارے ساتھ لائیو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور میگھا اپادیا ہے گازیپور بارڈر سے ہمارے ساتھ لائیو دیکھ رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں سچن کے پاس سچن شمبو بارڈر پر ابھی کے کیا حالات ہیں تازہ بری جی دیکھیں کسان جو ہے پچھلے کل کسان نتاؤں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ رات جو ہے شمبو بارڈر پر ہی گزاریں گے اور انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی گوشنا کی تھی کہ دلی کوجھ کا جو کرکرم ہے وہ جو ہے ایزیٹیز رہے گا تو آج بھی کسان جو ہے ایک بار فٹ سے دلی جانے کی کوشش کریں گے ہریانہ کی جو سیمائیں ہیں جو بادائیں ہیں ان کو پار کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو میں تصویر دکھاتا ہوں کہ شمبو بارڈر پر جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک ٹیکٹر ٹرولیز جو ہیں نظر آئیں گی آپ کو یہ ایک پل ہے اور اس پل کا جو دوسرا حصہ ہے دوسری طرف کو وہاں بھی کئی کلومیٹر لنبی یہ لائن ہے جہاں کسان بیٹھے ہیں اور کسان انتظار کر رہے ہیں اب یہ ری گروپنگ کا ٹائم تھا رات کو کسانوں نے اپنے آپ کو ری گروپ کیا ہے ری اورینٹ کیا ہے تاکہ ایک بار فٹ سے آج جو ہے دلی کوج کی کوشش جو ہے وہ کی جائے کسان نیتا پچھلے کل ہی یہ گوشنا کر چکے ہیں کہ دلی کوج کا جو کاریکرام ہے وہ ایز ایٹیز ہے اور وہ دلی جائیں گے ہریانہ کی طرف سے جو بادائیں جو لگی ہیں ان کو پار کرنے کی کوشش آج بھی ہوگی پچھلے کل آٹھ گھنٹے سے زیادہ کشن کش جو ہے کسانوں اور ہریانہ پولیس کے بیچ چلی ہے تقریباً آٹھ گھنٹے نون سٹاپ یوز ہوا ہے ٹیئر گیس کا صوبہ تقریباً بارہ ساڑھے گیارہ اور بارہہ کے بیچ جو ہے یہ شروعات ہوگی تھی ٹیئر گیس یوز کرنے کی اور رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے تک یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا تو آہ نون سٹاپ یوز آف ٹیئر گیس اور اس میں سو سے زیادہ کسان جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں جو ٹیئر گیس کا استعمال ہریانہ پولیس نے کیا ہے تو کل تو ایسا محسوس ہو رہا تھا شمبو بارڈر پہ کہ جیسے ٹیئر گیس کے گولے جو ہیں پتنگوں کی طرح اڑ رہے تھے آسمان میں کیونکہ کوئی اکشن جو ہے ایسا جو ہے بیچ میں نہیں آیا جب جو ہے ٹیئر گیس کے گولے جو ہے آسمان میں نہیں دکھ رہے تھے اور ایون ڈرون کے ذریعے جو ہے ٹیئر گیس جو ہے کسانوں کے اوپر فینکی گئی تھی پر آج کیونکہ اس کا سندیش جو ہے وہ پنجاب میں گیا ہے پنجاب کے گاؤں میں جو ہے کسانوں کے پاس گیا ہے اور کسان جو ہے ری گروپ ہوئے ہیں اب کسان جو ہے آج ایک بار فیر سے کوشش کریں گے ڈلی کوچ کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلکل ٹریکٹر ٹرولیز جو ہے یہاں کھڑی ہیں انتظار ہے ایک بار فیر سے کی کسان نیتا آئیں گے ری گروپ ہوں گے سامنے آپ کو ایک ٹریکٹر دکھاتا ہوں میں وہ جو ٹریکٹر دکھ رہا ہے یہ ٹوٹا ہوا ٹریکٹر ہے دراصل کسانوں نے جو ہے اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے اور اس ٹریکٹر کے اوپر گولیاں بھی لگی ہیں اس ٹریکٹر کے اوپر کسان جہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو سنگران کتنا بیانک تھا پچھلے کل چیمبو بارڈر پہ اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اور آج بھی تصویر تصویر جو آپ دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جانکاری دیجئے کی کیا جو آپ کسانوں کے ری گروپ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اور کسان آنے والے ہیں وہاں سے جی بلکل بلکل میں وہی بتا رہا ہوں کی یہ جو پچھلے کل جو چیمبو بارڈر پہ ہوا اس میں کسانوں کا جو اوپر جو ٹیئر گیس جو ہے یوزوہ فوس جو ہریانہ پولیس کی طرف سے کیا گیا اب اس کا جو ہے وہ پنجاب کے گاؤں میں گیا ہے پنجاب کے گاؤں میں میسیج گیا ہے تو آج شمبو بارڈر پر کسانوں کی سنکھیا اور بڑھے کی بلکل یہ ہمارے ساتھ رہے بنے ہوئے اور میگا اپادھیائے بھی سکرین پر دیکھ رہی ہیں میگا کے پاس لیے چلتے میگا گازی پور بارڈر پر کیا حال ہے وہاں تو ماحول شانت ہے ابھی دیکھیں ایک طرف کسان جو ٹکراو ہوئی جو ٹکراو کی تصویریں آئیں اس کے بعد کسان جہاں پھر سے دلی کچھ کرنے کی تیاری ہے وہی دلے پولیس تمام جتنے بارڈر سے جو دلی کی طرف جاتے ہیں ان میں قلعہ بندی ان کا اور مجبوط ہو گئی ہے سیکیورٹی اور بڑھا دی گئی ہے میں اس وقت گازی پور بارڈر پہ ہوں میں ایک بار تصویر دکھاؤ آئے گئے ہیں کئی جو ٹائر کلرز ہوتے ہیں جن کو بچھ راستے پہ بچھا جاتا ہے تاکہ ٹائرز اسے آگے نہ بڑھ سکے ان کو لگایا گئے اور ٹھیک دوسری طرف کے آپ اگر تصویر دیکھیں تو آگے بڑھتے جاری ہو یہاں پر دلی پولیس کے جوان بڑھتے جارے سب ہی تینات ہے کہ اگر کسانوں کا جتھا یہاں تک پہنچتا ہے تو سکیورٹی میں کوئی چوک نہ ہو دیکھئے جیسے جیسے آگے بڑھتے جارے آپ کو ہر دزدست قدام پارے کے لیکن کیا گازی پور بورڈر پر کسان آئے ہیں میگا نئی ویوک اس وقت تصویریں بلکل صاف ہیں آپ دیکھیں تو ٹرافک ایک طرف سے کھولا ہے آدھا راستہ کو جس طرح سے بند رکھا ہے آدھا راستہ بلکل کھول آگے ٹرافک بلکل میگا آپ ہمارے ساتھ رہیے بنے ہوئے اور لگتار تصویریں دکھا رہے ہیں شمبو بورڈر پر جہاں کل پورے دن ہنگامہ ہوا آج بھی ہنگامہ ہونے کے آثار ہیں کیونکہ پوری رات جو ہے ایسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملی رات کو بھی کسان اور پولس کے بیچ میں جو ہے وہ جھڑپ دیکھنے کو مل رہی تھے دیکھنے رہا ڈیوes 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 ڈیو heraus u ڈیو ڈیو ڈیوَ ڈیوes